موسیقی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مسلم دنیا کے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا کی دوستو آج میں آپ کو انڈونیشیا کے بارے میں ایسی معلومات سے اگہ کروں گا جن کے بارے میں شاید آج سے پہلے آپ نہ واقف ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نائے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو آج ایسیٰ جنوب مشرقی ایشیا میں واقعہ ایک مسلم ملک ہے نوے لاکھ دس ہزار نو سو اکتیس مربع کلومیٹر رکبے پر پہلا ہوا یہ ملک رکبے کے لحاظ سے دنیا میں چودوے نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا سترہ ہزار پائنچ سو آٹھ چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ایک سرسبز اور بے حد خوبصورت ملک ہے عبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا اسلامی دنیا میں پہلے نمبر پر جبکہ پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا کی کل آبادی دو ہزار بائس میں لگائے گا ایک اندازے کے مطابق اٹھائیس کروڑ چالیس لاکھ نفوز پر مشتمل ہے انڈونیشیا کی کل آبادی میں ستاسی اشاریہ پانچ فیصد مسلمان نو اشاریہ آٹھ فیصد مسیح لوگ ایک اشاریہ سات فیصد ہندو جبکہ زیرو اشاریہ سات فیصد گودھمت باقی چھوٹی سی تعداد دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی پائی جاتی ہے دوسرے انڈونیشیا کے محل وقوع کی اگر بات کی جائے تو جاکارتہ انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے یہ ملکی دارالحکومت ہونے کے ساتھ سات عظیم درین اور تریخی شہر بھی ہے ایک دور میں یہ شہر ہندووں کی سلطنت کی اہم بندرگاہ ہوا کرتا تھا اور بہت اہمیت والا شہر تھا جسے ایک مسلمان فتح اللہ کی قیادت میں پندرویں صدی میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس شہر کا نام سنڈا کلاپا سے جاکارتہ رکھا گیا تھا جس کے معنی مکمل فتح کے ہیں یہ شہر دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے اور گنجان آباد شہروں میں یہ نومے نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا کی کرنسی کو انڈونیشیا روپے کہا جاتا ہے جبکہ پاکستانی ایک روپے پچپن انڈونیشیا روپے کے برابر ہے پاکستانی روپے کی قدر انڈونیشیا میں جا کر ایسے ہو جاتی ہے جیسے پاکستان میں پاؤنڈ کی باشا یا باسا انڈونیشیا کی سرکاری زبان ہے جبکہ انگریزی جدید یا دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے انڈونیشیا میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد سات سو کے قریب ہے انڈونیشیا میں غیر ملکیوں کی تعداد میں سب سے زیادہ پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی ہیں جو اپنی ملکی زبانوں کا استعمال بھی کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پور راف لیسیا بھی انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے جس کا وزن سات کلو گرام کے قریب ہوتا ہے انڈونیشیا میں پائی جانے والی کموڈو ڈریگن چھپکلی دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہے جس کا سائز تین میٹر کے قریب ہوتا ہے انڈونیشیا کے دار الحکومت جاکارتا میں واقعہ کلورا بنگ سٹیڈیم دنیا کا دوسرا بڑا سٹیڈیم ہے سٹیڈیم میں ایک وقت میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد میٹ دیکھ سکتے ہیں انڈونیشیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے آگے ہے انڈونیشیا پاکستان سے پانچ ہزار آٹھ سو تنٹالیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے انڈونیشیا کا کارلنگ کورڈ پلس باسٹھ ہے چوون ہزار سات سو سولہ کلومیٹر لمبی سہلی پٹی کے ساتھ انڈونیشیا کنیڈا کے بعد ساحل کے اعتبار سے دنیا بھار میں دوسرے نمبر پر آتا ہے انڈونیشیا میں پونکاک جیا کے قریب واقعہ گراس برگ کان دنیا میں موجود سونے کی سب سے بڑی کان ہے اور تانبے کی یہ تیسری بڑی کان ہے وستی جاوہ میں واقعہ اورو گودر مندر دنیا میں موجود پودھ مط کے ماننے والوں کا سب سے بڑا مندر ہے دنیا کا دوسرا تیسرا اور چھٹا سب سے بڑا جزیرہ وی انڈونیشیا میں واقعہ ہے دنیا کے بڑے بڑے جزائر میں تیرہ بڑے جزائر انڈونیشیا میں آتے ہیں انیس سو بارہ میں دنیا کا سب سے بڑا سامپ انڈونیشیا میں پکڑا گیا تھا جس کی لمبائی دس میٹر تھی انڈونیشیا کا دارالحکومت یکارتہ اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا بھار میں تیرہ سب سے بڑا شہر ہے انڈونیشیا کا جزیرہ جاوہ نیا کا سب سے گنجان آباد جزیرہ ہے اس جزیرے پر انڈونیشیا کی تقریباً آدھی آبادی آباد ہے انڈونیشیا اپنی معیشت کے اعتبار سے دنیا بھار میں ساتھویں نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا کی مضبوط معیشت میں گولڈ، تامبا اور زراد کے علاوہ ربر کی ایکسپورٹ نمائیں ہے ربر کی ایکسپورٹ کے حوالے سے انڈونیشیا دنیا بھار میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اگر آپ جیلوں کا بدلتا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو انڈونیشیا میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ انڈونیشیا میں آتے فشاں پہاڑ تولو موٹو پر چڑھنے کے بعد آپ کو یہ جیلے نظر آئیں گی جو گیسوں کے اخراج سے اپنا رنگ بدلتی رہتی ہیں انڈونیشیا میں تقریباً 147 آتش فشاں پہاڑ ہیں سنگاپور کا قومی ترانہ بھی ایک انڈونیشیا نے لکھا تھا جس کا نام زبیر سعید تھا انڈونیشیا ملک کی اندر اندر ہی تین ٹائم زون ہے جبکہ روس میں بارہ ٹائم زون ہے انڈونیشیا جلو مشرقی ایشیا میں سب سے بڑی معیشت ہے گاروڈا انڈونیشیا کا قومی پرندہ ہے انڈونیشیا کا مکمل نام ریپبلک آف انڈونیشیا ہے انڈونیشیا میں پندرہ کروڑ سے زیادہ تداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی عمر تیس سال سے کم ہے انڈونیشیا دنیا بار میں چھوٹے قد کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے جبکہ دنیا بار میں سب سے لمبے لوگوں کا قد نیدر لینڈ میں ہوتا ہے دنیا بار میں پنتالیس فیصد مچھلیوں کی تعداد صرف انڈونیشیا کے پانیوں میں پائی جاتی ہے جبکہ پام ایل کی پیداوار کے حوالے سے انڈونیشیا دنیا بار میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور دنیا کا پچاس فیصد پام ایل انڈونیشیا سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے برازیل کے بعد دنیا میں سب سے بڑا جنگل بھی انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے یہاں آج بھی کچھ تعداد میں جنگلی کا بائل آباد ہیں جن کا جدید زندگی کے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے موسیقی